السلام علیکم سٹوڈنٹس اسے ایش آغسیم ہم نے لیسن نمبر ون میں سٹرکس بنانا سیکھے تھے تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے سٹرکس بنانے کی پریکٹس کی ہوگی تو آج ہم لیسن نمبر ٹو میں ایلفابیٹس سیکھیں گے میں تمام ایلفابیٹس آپ کو ایک ساتھ نہیں سکھاؤں گی بلکہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے سکھاؤں گی تاکہ آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر سکیں تو آج ہم ایلفابیٹس کی پریکٹس اس پر نہیں کرنے گے ان نائنذ الوجی شیٹ پہ نہیں کرنے گے آج ہم ایلفابیٹس کی پریکٹس فر لائنذ والی شیٹ پہ کرنے گے کیونکہ فر لائنذ والی شیٹ پہ ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے بڑےетровیرٹس لکھیں اس لائن والی شیٹ پہ جیسے مجھے تو پریکٹس ہے لیکن جو آپ لوگ painters ہیں ان کو پریکٹس نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو پریویس لیلسن ریوائز کرا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مین چیز ہے کہ مارکر کو پکڑتے کیسے ہیں مارکر کو ہم جب انگلیس سائل سے پکڑیں گے تب ہم ایسے کریں گے جب ہم انگلیس آنڈوائٹنگ کر رہے ہوں میں کلیر کر دیتی ہوں انگلیس آنڈوائٹنگ کر رہے ہوں تب ہم مارکر کو ایسے پکڑیں گے اور جب ایسے پکڑیں گے چھیکے ابھی ہم انگلیس کر رہے ہوں ابھی ہم کیسے پکڑیں گے ایسے پکڑیں گے اچھا اب مارکر کو میں نے پکڑنا بتا دیا دوبارہ سے اب میں سٹراؤکز بھی ہاں سکاتے ہوں میں نے کل آپ کو سٹراؤکز کی پیکٹیس بھی دی تھی آپ جتنے زیادہ سٹراؤکز کی پیکٹیس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی انگلیس آنڈوائٹنگ اچھی ہوگی اور جتنے آپ ایلفابیٹس کی پیکٹیس کریں گے اتنی ہی آپ کی انگلیس آنڈوائٹنگ اور خوبصورت ہوگی تو میں چیز یہاں آتی ہے ایلفابیٹس اور سٹراؤکز کی کیونکہ انہی اسے ملکے سٹراؤکز سے ہی ملکے ایلفابیٹس بنتے اور ایلفابیٹس سے ہی ملکے انگلیس آنڈوائٹنگ ہماری کمپیٹ ہوتی ہے تو سٹراؤکز میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں میں بار بار آپ لوگوں کہہ رہی ہوں بہت زیادہ پیکٹیس کریں پیکٹیس بہت چاہیے اچھا جی پہلے ہم نے ایسے پکڑنا ہے پہلے ہم نے کیا کونسا سٹراؤک بنانا ہے تھین کونسا تھین تھین سٹراؤک بنانے کے لیے ہم اپنے ٹپ یوز کریں گے مارکر کی یہ ہمارے پاس بن دیا تھین سٹراؤک ٹھیک ہے اب تھک بنانے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے پورا مارکر یوز کریں گے یہ ہمارے پاس کونسا سٹراؤک ہے یہ ہمارے پاس ہے تھک سٹراؤک میں لکھ بھی دیتی ہوں آپ لوگ کو یہ ہمارے پاس ہے تھین سٹراؤک یہ ہمارے پاس ہے تھک سٹراؤک اچھا یہ ہمارے پاس تھین سٹراؤک یہ ہمارے پاس تھک سٹراؤک ایک اور چیز میں نے آپ لوگ کو سکھائی تھی جب ہم ان دونوں سٹراؤک کو ملاتے ہیں تو کیسا ہمارے پاس بنتا ہے تھین تھک تھین تھک تھین تھک تھین تھک میں نے آپ کو ایک چیز بھی دائی تھی کہ آپ جب آپ جب مارکر کی tip ھیوز کرو تب آپ نے زبانہ نہیں ہے مارکر کو اچھا آج میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہی ہوں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ پیکٹس کر رہی ہوں تو آپ لوگوں میں سے پیکٹس کیا کریں جب میں یہ پیکٹس کر رہی ہوں جیسے میں ابھی پیکٹس کریں تو آپ لوگوں میں ساتھ سے پیکٹس کریں اور آپ لوگ اس وقت تک پریکٹس کرتے رہے جب تک آپ بلکل پرفیکٹ نہ ہو جائے جب تک آپ بلکل پرفیکٹ شروک بنانا نہ سیکھ لیں اچھا جی دیکھیں میں نے دو تین بار شروکس بنائے ہیں اچھا جی یہ چیز آئیہ نہیں گلت ہے میں دوبارہ بنا کر دکھا رہی ہوں یہ ایسے یہ دین یہ تھک یہ دین یہ تھک یہ دین یہ تھک ایسے سمجھائیں یہ جو جو میں نے کہا تھا گلت ہے یہ اس لئے گلت ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایسے پرومننٹ ہوتا ہے ایسے یہ چیز پرومننٹ ہوتی ہے یہ گلت ہے یہاں تو چلیں یہ بھی غلط ہے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ اس لئے بھی غلط ہے کیونکہ یہاں بھی دیکھیں اتنا پرومننٹ ہو رہا ہے ہاں اگر جیسے میں اینڈ پہ آکے چھوڑتی ہوں یہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں میں نے اوپر سے کہیں نہیں چھوڑا تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جب اوپر سے ایسے کر کے چھوڑتے ہیں ایسے کر کے یہ ابھی میں ٹھیک بلا رہی تھی یہ جو ایسے کر کے چھوڑتے لئے یہ گلت ہے سمجھائیں اچھا اب یہ تو ہمارے جی ہوگئے ریوائز پریویس لیسن اب ہم اپنے لیسن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایلفابیٹس بنانے سے پہلے ہم لوگ او بنا رہا سیکھیں گے اب آپ لوگ سوچوں ہوں گے او کی اے آتا ہے سب سے پہلے او اس لئے کیونکہ جو او ہے وہ ہر جگہ یوز ہوتا ہے او ہر جگہ یوز ہوتا ہے اچھا جی تو یہ میں نے او بنایا ہے اس کو آپ سرکل بھی کہہ سکتے ہیں او بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب دیکھیں کہ سٹرکس کیوں امپورٹنٹ ہے اس سے یہ ہے تھک سٹرک یہ ہے تھن سٹرک ٹھیک ہے اور میں کہہ بتائی تھی آپ کو کہ یہ او kim pair ہیں اس لئے کیونکہ یہ اے میں بھی یوز ہوتا ہے سی میں بھی ہوتا ہے ڈی میں بھی یوز ہوتا ہے ہر جگہ ہر الفبیٹ میں یوز ہوتا ہے اے میں بھی یوز ہوتا ہے اس لئے پہلے آپ اس او کی پیٹس کریں آپ چاہے تو اس طرح کا بنائیں گے چھوٹا سا بنائنا ہے آپ چاہے تو اس طرح کی بنا سکتے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس سے یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ایسے کر لیتے ہیں ایسے یہ رونگ ہے یہ ٹھیک ہے کیوں یہ رونگ ہے کیونکہ یہاں دیکھیں سٹوکس پرومیننٹ نہیں ہو رہی یہ ریکھیں یہ بھی تھک سٹوک ہے یہ بھی تھک سٹوک ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوا نہیں لیکن یہاں دیکھیں میں آپ کو دوسری پرومیننٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کونسے سٹوک ہے تھک سٹوک ہے یہ کونسے سٹوک ہے تھن سٹوک ہے اچھا ان دونوں میں دیکھیں آپ فرق ہے نا یہ تھک ہے یہ تھن ہے فرق نظر بھی آرہ جاہر بھی ہو رہا لیکن یہاں دیکھیں یہاں آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھن ہے یہ تھن ہے نہیں کیونکہ آپ نے دونوں ہی یہ تھک بنائے ہیں آپ نے دونوں ہی اس میں مارکر کی پورا مارکر یوز کر لیا ہے اکثر سٹوڈنٹس یہ گلتی کرتے ہیں تو پرید آپ لوگ نے یہ گلتی نہیں کرنی آپ نے اس او کی اس سرکل کی پیکٹس کرنی ہے بہت زیادہ پیکٹس کرنی ہے تک کہ آپ کا او یا سرکل پرفیکٹ نہ ہو جائے اچھا آپ اس طرح کبھی او بنا سکتے ہیں اس طرح کبھی او بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس او سے میں بتا رہی تھی اس او سے یہ جی بھی بن سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جی نہیں بنا رہے تو اس جی کو بھی آپ چھوڑ دیں گی اچھا یہ جی تو تھوڑا سا سمپل سا ہے اچھا اب آپ لوگ اس او کی پیکٹس کرتے جائیں کرتے جائیں اس او کی پیکٹس یہاں تک کہ یہ او پرفیکٹ نہ ہو جائے چھیک ہے آپ ایسے بنا لیں ایسے بنا لیں اچھا اگر ہم چاہتے تو اس لائن میں بھی بنا سکتے تھے اس انگلیش لائن میں اس اوڈو لائن میں نیرو لائن میں جو تو یہ تو ابھی میرا ہاتھ بیٹھا ہوئے اس میں لیکن آپ لوگ کا تو نہیں بیٹھا ہوئا آپ لوگ ابھی اس لیے پیکٹس کریں یہ جو ابھی انگلیش لائن کے میں سکھا رہی ہیں انگلیش لائن میں اچھا اب ہم اپنے چلتے ہیں ایلفہ بیٹس کی طرف میں ایلفہ بیٹس بھی لکھ کے دکھا دیتیوں آپ کو اچھا اب دیکھیں میں انہی ایلفہ بیٹس مطلب اے بی سی انہی کی مدد سے میں ایلفہ بیٹس پورا ایک ورڈ لکھ پا رہی ہوں مجھے اگر یہ ورڈ لکھنے نہ آتے ہوتے ہیں یہ ایلفہ بیٹس لکھنے نہ آتے ہوتے ہیں تو میں کیسے یہ پورا ورڈ لکھتی پورا سنٹینس میں آگے کمپلیٹ کر سکتی اچھا تو آج ہم سمال ایلفہ بیٹس سیکھیں گے صرف تھوڑی سی صرف ایلفہ بیٹس تاکہ آپ لوگ اچھی پیکٹس کر سکیں یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ کم ایلفہ بیٹس سیکھیں لیکن آپ لوگ اس کی پیکٹس بہت زیادہ کریں تو چلیے بھر ہم شروع کرتے ہیں ایلفہ بیٹس سیکھنا سب سے پہلے اے ہم سیکھیں گے اوپر آپ نے او سیکھا پہلے آپ لوگ بے شک ویڈیو سٹاپ کر کے او کی پیکٹس کریں پورا پیج بے شک بڑھ دے دو پیجس تین پیجس لیکن آپ کا او پرفیکٹ بننا چاہیے او کے بعد اب آپ کے لئے یہ آسانی ہوگی کہ آپ اے آسانی سے بنا لیں گے دیکھیں اب اے بھی بلکل اس سے ملتا جلتا ہے او بنا لیا چیک ہے یہ ایسے سی بھی بنتا ہے لیکن پہلے اے سیکھیں یہ ایسے سمجھ آئی یہ کیا ہے ہمارے پاس اے دیکھیں بلکل او کی مدد سے بنا ہے نا ہمارے پاس اے یہ ہمارے پاس بیسک اے ہے ابھی ہمارے پاس ایڈوانس نہیں ہے یہ اے یہ اے یہ او بنایا یہ اے یہ تھوڑا ایڈوانس ٹائپ ہے ٹھیک ہے پہلے آپ اس کی پیکٹس کریں اس کی ابھی آپ بشک نہ پیکٹس کریں ٹھیک ہے اچھے آپ لوگ نے یہ مستیک نہیں کرنی یہ مستیک آپ لوگ نے نہیں کرنی کیونکہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا کوئی اے ہوتا ہے یہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے ایڈوانس کے لئے کلوس لگایا تھا کیونکہ ایڈوانس ہے یہ اے کبھی آپ لوگ نے نہیں لکھنا یہ اے آپ کا رونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ نے اے لکھنا ہے تو ایسا لکھنا ہے یہ بھی تھوڑا غلط ہو گیا ہے ایسا لکھنا ہے آپ لوگ نے اے ایسا ٹھیک ہے ایسا آپ لوگ نے اے لکھنا ہے آپ کچھ کر لکھنا ہے آپ جہدہ بھی جائیں گے انگلیش ہنڈ وائٹنگ سیکھنے کے لئے اردو ہنڈ وائٹنگ سیکھنے کے لئے اردو کے لئے انگلیش کے لئے انگلش سیکھنے کے لئے آپ لوگ کو فور لائنس ہی چاہیے ہوں گے نوٹ بک کیونکہ آپ جدہ بھی جائیں گے آپ کو فور لائنس میں پیکٹس کرائیں گے ٹھیک ہے آپ اسے ایک ہی پیکٹس کرتے جائیں اچھا اگر اب آپ نے او کی پیکٹس اچھی کر لی ہوگی اب یہ آپ کے لئے اے کچھ نہیں ہے کیونکہ پھر یہ دیکھیں آپ خود ہی انتازہ لگا لیں کہ یہ او جو ہے یہ اے سے ملتا جلتا ہے بس آگے اور ہم نے پورا مور دیا تھا اب یہاں ہم نے پورا نہیں مورا ہم نے یہاں گئی یہ چیز جال دیا ہے پیکٹس کریں کہ میں ساتھ کر لیجے ٹھیک ہے دوبارہ کرتے ہیں آپ لوگ جب میری ویڈیوز دیکھیں تب آپ لوگ کٹ مارکر اور انگلیش لائن کوپی لے کے بیٹھ جائیں اور میرے ساتھ سر پیکٹس کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ یہ آدھی پیکٹس ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی ہو جائے اچھا ایک ہی آپ ایسی پیکٹس کرتے جائیں کرتے جائیں ایک ہی پیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میرے سٹرکس کارمنٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس کونسا سٹرک ہے تھین یہ ہمارے پاس کونسا ہے تھین یہ ہمارے پاس کونسا ہے تھیک اچھا جی اب ہم نے دیکھیں ایک ہی پیکٹس کر لی ہے آپ لوگ بہت زیادہ پیکٹس کریں جتنی پیکٹس کریں گے اتنی کام ہے یہ لوگ ہے اوپر زیادہ چلا کے زیادہ ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ اسے ایک ہی بے شک پیکٹس نہ کریں پہلے آپ لوگ اسے ایک ہی بے شک کریں اسے ایک ہی ٹھیک ہے یہ تو پھر بھی یہ آپ بے شک نہ بنائیں یہ سیمپل بس سیمپل ہے پہلے آپ اس کی پیکٹس کریں اس کی بے شک نہ کریں پھر آپ اس میں جائیں ایڈوانس میں جائیں ٹھیک ہے اچھا اب میں دیکھیں انگلیش لائن میں میں نے کی ہے اب اتنی زیادہ پیکٹس کرنے کے بعد آپ اب یہی ورڈ اگر اڈر لکھیں گے انگلیش لائن کے بغیر لی فول لائنس کے بغیر لی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیمپلے لکھیں گے تو ایسے ٹھیک ہے اب ہمارا نیکس جو تاسک ہے وہ ہے بی یہاں تک ہم نے اے لکھ لیا میں آپ کو ٹیکٹس دکھائے بھی دیتی ہوں میں آپ کو پڑے اپنے لیسن کا کام بتا دوں گی اب بی لکھیں گے بی کیسے لکھیں گے آپ نے یہ نہیں بھولنا آپ نے پہنے کو ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے پکڑنا ہے اچھا بھی آپ لوگ نے ایسے لکھنا ہے بھی آپ لوگ نے ایسے لکھنا ہے کہ تھین ایسے ایسے سمجھائیں میں آپ کو دوبارہ سے لکھ کے دکھاتی ہوں آپ لوگ گوشہ کیسے نہ کریں تھین ایسے اور ایسے چھا جی ابھی ہم بھی نہیں سکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ایک تازہ سکھا ہے اے اور ایک او اسی سے ہم ملتے جلٹے ورڈ لکھیں گے کیونکہ پھر اگر آپ کو میں بی سکھا دوں گی تو اس کا کوئی اور ہی کونسپٹ ہے تو پھر آپ کو نفیوز ہو جنگے آپ مکس کر دیں گے کونسپٹ کو تو آپ کو میں سری سکھا رہی ہوں کیوں کیونکہ دیکھیں او آتا تھا او کی پیکٹس کی آپ نے اے سیکھ لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے اے ہمیں سیکھ لیے اب ہم سی سیکھیں گے سی بہت بہت سیمپل ہے یہ ابھی آپ لوگ بشک نہ سیکھیں ٹھیک ہے سی بہت سیمپل ہے سی اے یہ سیمپل سی ہم ایک ایسے بناتے تھے یہ سی بنا کے یہ ایسے ایسی بناتے تھی سی میں اب ہم نے آگے یہ چیز نہیں بنانی یہ اولی چیز نہیں بنانی ہم نے ایسے سیمپل سی یہ ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے اس سے میں آپ کو بار بار کہنی سٹرکس کی پیکٹس کریں پہلے تو سٹرکس کی بہت زیادہ ایونکہ آپ کے اچھے نہ ہو جب تک پھر آپ او کی بہت زیادہ پیکٹس کریں اس کے بعد اے آپ کو آٹومیٹکلی پھر آجے گا اے جب آئے گا تو آپ کو سی بھی آجے گا اچھا اگر ہم کیپٹل بنانا چاہے تو یہ ایسے کیپٹل یہ ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے اچھا اب کچھ بچے یہ مسٹرک کرتے کہ کچھ بچے ایسے بنانا لیتے ہیں ایسے اب کوئی پراملنٹھوڑے سٹرک نہیں ہو رہی ہے یہ رونگ ہے یہ یہ دیکھیں یہ سٹرک فراملنٹھوڑے ہو رہے ہیں تھین تھیک تھین چلو اس کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں یہ جو پہلے چیز آئی تھی یہ نہ آنے چاہیے اس کو آپ کور بھی کر سکتے ہیں فیل کر کے ایسے آپ آگے کر دیں وشک سمجھائیں یہ ہمارے پاس یہ ہے سی ہے کیا ہے سی بہت سانے اس لئے میں زیادہ نہیں لکھنی سی کو آپ لوگ لکھیں جب تک آپ لوگ کا سی پرسک نہ ہو تب تک آپ لوگ لکھتے رہیں ٹھیک ہے بے شک آپ لوگ ایسے فیل کر لیں ٹھیک ہے سمجھائیں ایک اور بار لکھ سی تیوبے سی تاکہ آپ لوگوں پریکٹس ہو جائے میں اس سے زیادہ سائے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں میں ایسا پریکٹس کریں اور آپ لوگوں کی بھی پرفیکٹ بنیں ایسا بیش اچھا اب سی سے ہی ملتا جلتا ایک ورڈ ہے ڈی کیا ہے ڈی سی آپ نے بناینا سیکھ لیا اچھا اب آپ نے ڈی کے دل سے شروع کرنا یہاں سے سمجھائیں یہ سی ہی تھا نا یہ ادھا سے ہی ڈی سمجھائیں دیکھیں کتے ملتا جلتے ورڈ ہے یہ دہ سے ہی ڈی چاہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایسا کریں تو زیادہ بہتر ہے اتنا بڑا نہ لے کے جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈی بن گیا اچھا 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 یہ ہم نے نیچے ڈالی لائنو ایسا سکھ لیا لیکن آپ لوگ یہ والی لائنو لگنے تاکہ آپ لوگ پر کنفیوز نہ ہو کہ ایسا اوپر سے ڈال لائے اے کدھر سے ڈال لائے ٹھیک ہے یہ ایسا ٹھیک ہے یہ دی کی ڈنڈی ہے یہ یہاں تک بس بے شک کھیل دیں آپ تو گیاد رکھیں دی تو بڑا بنا رہی ہوں سمجھ آئی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کا آپ لوگ یہی لیسن تھا کیونکہ اگر زیادہ چیزیں سکھاؤں گی پھر آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے اس کی اور آپ بس دیکھ کے بھند کر دیں گے نہیں آپ نے میرے ساتھ سے پریکٹس بھی کرنی ہے اور بے شک آپ لوگ ویڈیو سٹاپ کر لیں جہاں سے سمجھ نہیں آ رہی وہاں سے میری ویڈیو دیکھ لیں میں آپ کو دوسرے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں لگ سے بھی لکھ کے دکھا دیں ٹھیک ہے لیسن نمبر ٹو میں ہم نے کیا سکھا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر ٹو دیکھیں میں نے تو یہاں پھر بھی تھوڑی سی پیکٹس کی ہے آپ لوگ بے شک ہر جگہ پیکٹس کریں آپ لوگ انگلش ٹائن میں پہلے پیکٹس کریں تو بہتر ہے اب میں یہاں الگ سے آپ لوگ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں اچھا ہم نے آج کیا سکھا سٹرک سیکھیں دوبارہ سے ویژن کی پہلے پین کیسے پکڑنا ہے یہ دھیان میں رکھیں سٹرکس تھین تھین تھیک ٹھیک ہم نے کیا چیز سکھی اگین یہ سی چیز سکھی میں لیسن اس ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو پریشانی مشکل نہ ہو پھر ہم نے کیا چیز سکھی پھر ہم نے چیز سکھی O ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا چیز سکھی A پھر ہم نے کیا چیز سکھی B نہیں C اس سے ملتا جلتا پھر ہم نے کیا چیز سکھی B C جیسا بنایا میشک آپ لوگوں جلت کر لیں دیکھیں ملتے جلتے پھر ہمیں O C A